موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آئے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہیں کتنی رکعتیں فرض ہیں کتنی سنت ہیں کتنی نفل ہیں کہ بعض ممالک میں ہمارے کچھ بھائی ٹریول کر کے جاتے ہیں یا بعض مساجد میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آٹھ کا رواج ہے ہمارے ہاں پاکستان انڈیا میں اہناف کے نزدیک جو ہے وہ بعض لوگ بارہ پڑتے ہیں بعض لوگ چودہ پڑتے ہیں کل ٹوٹل تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آرہی کہ کیا ہے دیکھیں جمعہ کی نماز میں سنت و نفل ملا کر چودہ رکعتیں جو پڑی جاتی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو میکسیمم کاؤنٹ ہے وہ کیا ہے جن میں سے چار رکعت جمعہ سے پہلے سنت موقعہ پڑی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ چار ہو گئی دو رکعت نماز جمعہ یہ فرض ہے تو فور پلس ٹو ہو گئے سکس چھے ہو گئی ٹھیک ہے چار جمعہ دو سکس ہو گئی چھے اس کے بعد چار رکعت اور پڑی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اب کتنے ہو گئے چھے پلس چار دس ہو گئی ٹھیک ہے یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک ہیں چار رکعت اور امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے ایک اور شاگر تھے ان کے نزدیک چھے ہیں فرض دو کے بعد چھے ہیں سنت موقعہ دا تو اب چھے اور چھے کتنے ہو گئے بارہ ٹھیک ہے ابھی بھی چودہ کا کاؤنٹ نہیں آیا اب میں آپ کو ذرا یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ چار رکعتیں پہلے پڑھتے ہیں فرض سے اور دو رکعتیں فرض پڑھتے ہیں پھر چار رکعتیں فرض کے بعد پڑھتے ہیں یہ بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا کیسے کیونکہ یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی رائے ہنفی ہیں اگر ہنفی حضرات کے لئے کہہ رہا ہوں میں غیر حنفی بھائی جو تمہاری فق ہے اس کو فالو کرو اہلِ حدیث ہو اہلِ حدیث مکتب ہے فکر میں جو آتا ہے فالو کرو یہاں آکے شور نہ کرو کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں تم غلط ہو اس لئے حناف کے نزدیک جو مسئلہ ہے وہ میں یہاں بیان کرو صحیح غلط کا مسئلہ نہیں ہے آرہا ہے اجتحاد علماء کا حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے ٹھیک ہے تو ایک رائے کیا ہوگئی چار رکھتیں پہلے پڑی دو رکھتیں جمعے کی اور چار رکھتیں بعد میں پڑی یہ کل ٹوٹل کتنی ہوگی دس اچھا امام ابو یوسف کے نزدیک دو فرس کے بعد چھے اور پڑیں گے تو ایک دفعہ پھر ایڈ کرلوں کیوں میں اتنا سلو جا رہا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب اتنا سلو کیوں جا رہے ہیں تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے پھر کوئی سوال نہ رہے کچھ لوگ بہت پڑے لکھیں دنیاوی اعتبار سے ان کے لیے یہ کیلکولیشنز کرنا حساب رکھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کچھ لوگ کم پڑے لکھیں ان کو پھر ہر چیز کھول کے بیان کرو تو پھر ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے ورنہ پھر وہ کنفیوز رہتے ہیں تو یہ چونکہ میں سب کوئی لیے ایک بات کرتا ہوں اس لیے کھول کر بیان کرنے کی اور آرام سے تسلی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے تو چار دو رکعت فرض سے پہلے دو رکعت فرض ٹوٹل چھے ہو گئیں اور اس کے بعد چھے سنت محکدہ دو فرض کے بعد تو چھے پلس چھے چھے جمع چھے بارہ ہو گئیں تو اب چودہ کیسے ہوئیں کہ دو رکعت آخر میں نفل پڑھ لی آخر میں دو رکعت نفل پڑھ لی تو یہ ہو گئی کتنی چودہ تو امام ابو یوسف کا قول جہاں راج ہے وہاں آپ بارہ پلس دو چودہ دیکھیں گے نفل جو ہے وہ تو زائد ہے سنت محکدہ دو ہے نہیں کوئی صرف دس پڑھے گا ٹوٹل فرض ملا کے کوئی چودہ تک چلا جائے گا کوئی صرف سنت محکدہ پڑھے گا اور فرض پڑھے گا نفل نہیں پڑھے گا وہ بارہ پڑھے گا تو اس لیے تعداد میں فرق آ گیا اس میں صحیح غلط کا مسئلہ نہیں ہے آرہ کا فرق ہے ٹھیک ہے اب جمعے سے پہلے چار جمعے کے بعد چار یہ بھی صحابہ کے قول سے ہے اور جمعے کے بعد چھے یہ بھی صحابہ کے قول یا عمل سے ہے ایدر اف دی ٹو ٹھیک ہے مسنف عبد الرزاق میں روایت آتی ہے اسی طرح دیکھیں تا سنن الترمزی میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھے وہ چار رکعت ادا کرے تو چار رکعت کا وہاں سے آ گیا اسی طرح ترمزی شریف میں ایک اور ہے کہ جمعے کے بعد دو رکعتیں ادا فرمائے تو امام ابو یوسف نے پھر دونوں حدیثوں کو ملا دیا ٹھیک ہے کہ چار کی بھی اور دو کی بھی دونوں فضیلتیں جمعہ کر دی اور دونوں ترمزی شریف کی روایتیں اچھا پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے بھی چار اور بعد میں بھی چار یہ بھی ایک روایت ہمارے سامنے آگئی اسی طرح حضرت علی کررم اللہ وجہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حکم دیا کہ جمعے کے بعد دو رکعتیں پڑی جائیں پھر چار تو وہ چھے کا سیغہ یوں آ گیا سنن النسائی سنن ابن ماجہ جامعہ ترمزی سنن ابی دعود وغیرہ اسی طرح حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروان مبارک جو صحیح مسلم میں ہے کہ نماز جمعہ کے بعد نماز پڑھو تو چار رکعت پڑھو تو وہ چار رکعت والی ایک حدیث وہاں آگئی پھر اس کے بعد اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں تو فقہ اکرام نے ان حدیث مبارکہ کو جمع کر دیا تو جگڑا کوئی نہیں ہے بات آپ کو ہو سکتا ہے سمجھ میں آگئی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدین الصراط المستقین صراط الذین ألعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ظاسق اذا وقب ومن شر نفاثات فلعقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب من ناس ملک من ناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدقاللہ العظیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی